السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سلام بینگلور ریاست کرناٹک دوہزار تیس انتخابات کو لے کر تمام پارٹیاں اروج پر نظر آ رہی ہیں اسی سلسلے کو لے کر کل شواجی نگر میں خوریشی برادران کی جانب سے ایک نششت کا اناخات کیا گیا جس میں تمام خوریشی برادران کے ذمہ داروں نے مل کر رزوان ارشد کی تائید کرتے ہوئے نظر آئے اسی دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جناب شویب خوریشی نے مزید تفصیلات فرام کی ہیں چلیے جانتے ہیں وقت اور حالات کے تحت جو ہے اس وقت شواجی نگر کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اس لیے ہم لوگ جو ہے پورے اسوسیشن والے جو ہے جڑ کر ہم نے پورے تاریخے سے رزوان ارشد کی تائید میں کھڑے ہیں ہم لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ایک سیڈ ہو کر ووٹ کریں تاکہ جو ہے ہمارا کانڈیڈیٹ مارجن میں ہو بارجن سے جیتے ہیں دیکھیں یہ ہارٹ آف دا سٹی شواجی نگر جو ہے گارڈن سٹی ہے یہاں پر جو ہے اسمبلی ہے اس لیے جو ہے اس کی اہمیت رکھی جاتی ہے لیکن کئی برس سے اس چیز کو جو ہے نظرانداز کر دیا گیا تھا کہ شواجی نگر جو ہے مسلمانوں کا علاقہ ہے سلم جیسا بنا کر رکھ دیئے تھے اس کو جیسے ہی رزوان ارشد صاحب آئے سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ یہ ہاں سے جو ہے کچھرے کو صاف کیا سب سے پہلے جو ہے جو ڈرینیج کا معاملہ تھا جو گاربیج کا جو معاملہ تھا اس مسئلے کا حل کروا دیئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے صحت اور آفیت کے ساتھ سانس لے سکے یہ کام انہوں نے سب سے بڑا کام کر دیا انہوں نے بتایا کہ جو ہے اسمبلی جس علاقے میں ہو جس کانسٹوٹوشن میں ہو اسے جو ہے کس طریقے سے رکھنا چاہیے ہمارا رسل مارکٹ کا جو علاقہ تھا جہاں مچھی کی مارکٹ ہے وہاں پر یہ اتنی گندگی تھی جو برسوں سے جو ہے اس کو اسے سالو کرنے کا سلوشن نہیں نکل سکا اس بار جو ہے ہر طریقے سے ہر کوئی بھی جو ہے آ رہا ہے جا رہا ہے ایک موڈرن ویم میں جو ہے کام ہو رہا ہے شامل سر آپ کوریٹ شیف رادری میں سٹیٹ کے سیڈنٹ ہیں تو سیکولرزم کو برخرار رکھنے کے لئے آپ کی جانت سے کیا ہے ہم لوگ جو ہے کانسٹوٹوشن کو سیف کرنے کے لئے ہم لوگ زیادہ اہمیت دے رہے ہیں جہاں پر فرخہ پرستاختوں نے جو ہے کانسٹوٹوشن کا مزاق بنایا ہوا ہے یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کانسٹوٹوشن کے اگیسٹ میں ہے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سیکولرزم کو بڑھاوا دے کے کانسٹوٹوشن کو سیف کریں جو بھی مسلمان کے مسائل جو لے کر آ رہے ہیں کھانے کے پینے کے اس کے پہننے کے اس کے ایڈوکیشن کا سارے مسئلے سارے ریزرویشن سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں جو مسلمان پر ظلم دھایا جا رہا ہے اس لئے ہم لوگ جو ہے ہمارے ساتھ بہت سارے دلیت لوگ بھائی بھی ہیں بیک ورڈ کلاس کے لوگ بھی ہیں جو سیکولرزم کو بڑھاوا دیتے ہیں ہم ایچے لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے ہندوستان کی سیکولرزم کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جہاں پر کانگریس کا کیانڈیڈیٹ مضبوط ہو اس جگہ پر کانگریس کو مضبوط کریں جس جگہ پر جنتہ دل کا کیانڈیڈیٹ ہے اس جگہ پر جنتہ دل کو مضبوط کریں تاکہ جو ہے ہمارا ووٹ فرخہ پرستاقتوں میں نہ بڑھ جائے ون سائیڈ ہو کر جو ہے ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے تمہیں اس آج کی نشست کا مقصد آج کی نشست کا مقصد ایک ہی تھا کہ بھئی سیکولر حکومتیں واپس آئیں کرناٹک میں بھی سیکولر گورنمنٹ واپس آئے اور سینٹرل میں بھی سیکولر گورنمنٹ واپس آئے ساری پارٹیاں کوشش کر رہی ہیں کہ سیکولرزم واپس آئے ہم بھی ان کے ساتھ عدم ملا رہے ہیں ہم بھی شانہ بشانہ چل رہے ہیں تاکہ سیکولرزم مضبوط ہو اور سیکولرزم واپس ہو اور فرخہ پرستاقتیں ملک سے ہٹیں بس یہی ایک مقصد ہے تو شواجی نگر میں آپ کس کی نمائندگی پہلے جیسے آپ کیوں کر رہے ہیں ہم شواجی نگر میں رضوان رشد کی نمائندگی کر رہے ہیں مکمل نمائندگی کر رہے ہیں انشاءاللہ تیرا دن باقی ہیں ہم گھر گھر کیمپین کریں گے کوشش کریں گے ہمارے ووٹر کو سمجھائیں گے کہ ووٹ اس لیے دینا ہے کہ فرخہ پرستی ہٹائیں فرخہ پرستی ختم کریں اس بار جو ووٹ ہوگا وہ بہت سارے بنیادی مسائل رہتے ہیں مگر اہم مسئلہ جو ہے فرخہ پرستی کا ہے فرخہ پرستی سر چڑھ کے بول رہی ہے اس لیے اس بار جو ہے ہمارا پورا ٹھوس اقدام فرخہ پرستی کے خلاف اس سے پہلے ہوئی ریجوان ارشد نے تین سال یہاں پہ کام کیا ہے کس طرح کیا ہے کیا ڈولپنٹ اچھا کام کیا ہے انہوں نے اچھا کام کیا ہے نئے روڈ بنوائے ہیں جو سینیٹری لائنز ساٹھ سال ستر سال پہلے تھی ان کو بدلایا ہے اور وارٹر سپلے لائنز بدلائے ہیں اور بہت سارے ڈرینیج کے مسائل حل کیے ہیں ورنہ بارش کا پانی پورا جو ہے گھروں میں گھج جاتا تھا اس میں ایک ففٹی پرسنٹ کمی آئی ہے چند چیزیں ہوئی ہیں اور چند چیزیں باقی ہیں انشاءاللہ وہ ان کی نمائندگی پھر آگئی تو وہ ساری چیزیں حل ہو جائیں مینورٹیز کے ووٹنگ پرسنٹیج بہت کم ہوتا ہے اس کے لئے کیا محب ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ مینورٹیز کا ووٹ بڑے ووٹ بڑے ہماری جماعتوں کے طرف سے ہماری آسوسیشنوں کی طرف سے مزاجد کی طرف سے لگاتار یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مینورٹیز ووٹ کریں میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ مینورٹیز ووٹ کریں ووٹ ایک بنیادی حق ہے اور شہادت ہے آئندہ کے لئے علائے عمل ہے کیونکہ اگر اگر آپ ووٹ نہیں کریں گے تو آئندہ بہت سارے مسائل آپ کے لئے کھڑے ہو جائیں گے آپ لازم ووٹ کرنا پڑے گا آپ کی شخصیت کو بچانے کے لئے ووٹ کرنا پڑے گا ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے چند پارٹیوں نے اس لئے آپ دیکھئے پھر وہ لوگ انسی آر سی آر وہ اٹھائیں گے تو اس وقت آپ کے پاس کیا پروف رہے گا کم میں کم یہ ووٹ کی حقیقت آپ کو ملے گی ایک ووٹر آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس رہے گا تو اس سے آپ لے کر آپ یہ سی آر ہو یا سی اے یہ ہو اس کو خورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں میں جو ہے یہ ووٹر ہوں میں ایک ووٹر ہوں پوری خوریشی برادران کے لئے پوری شواجی نگر کے عوام کے لئے چاہے وہ کوئی بھی ہو چھوٹی بڑی برادری ہو یا غیر اخوام ہو سب سے نوجوانوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ پہلی فرصت میں الاس صبح جا کے ووٹ کر دیں